نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید میرا نکتہ نظر ہمیشہ یہی رہا ہے کہ کسی شخصیت پر تنقید کا حق اسی کو ہے جو اس کے لیے کلمہ خیر کہنے کی حمد بھی رکھتا ہو بڑی سیاسی شخصیات خاص طور پر کڑی تنقید کی زد میں آیا کرتی ہیں وہ چونکہ تیز روشنی میں ہوتی ہیں سو ان کے خدخال چھپ سکتے ہیں نہ ان کی نقل و حرکت یہ شخصیات گویا ایک سٹیج پر ہر طرف سے روشنی کے دائروں میں ہوا کرتی ہیں جہاں وہ شخصیات جاتی ہیں وہ دائرہ بھی ان کے ساتھ سفر کرتا ہے جب تک وہ سٹیج پر ہیں یہ دائرے ان کی جان نہیں چھوڑتے بیک سٹیج پر محض تاریکی یا نیم تاریکی ہے یہی ان دائروں سے مفر ہے اور یہی سیاسی زندگی کا اختتام ہے میں کسی بھی سیاسی رہنما کی ہر حال میں ہر صورت میں مخالفت کا نہ صرف یہ کہ قائل نہیں ہوں بلکہ اسے غلط بھی سمجھتا ہوں کسی پالیسی سے اختلاف اور بات ہے اور اسے دشمنی یا نفرت میں بدل دینا بلکل مختلف کسی بھی سیاستدان کے کسی بھی اچھے قدم کی تحسین ہونی چاہیے اور غلط بات پر تنقید یہی متوازن طریقہ اظہار ہے لیکن بدقسمتی سے اکثر ایسا نہیں ہوا کرتا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی کی مخالفت میں اپنی ہی غیر متوازن سوچ سے پردے اٹھا دیا کرتے ہیں اور یوں اسی مخالفت کی تلوار سب سے پہلے ان کی اپنی گردن پر پڑتی ہے جوان مرگ شاید دوست سنہ اللہ زہیر نے کہا تھا میں دے رہا ہوں تمہیں خود سے اختلاف کا حق یہ اختلاف کا حق ہے مخالفت کا نہیں میں جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان کا ناقد رہا ہوں اس تنقید یہ اختلاف کا تعلق جمعیت علمہ اسلام کے ماضی بعید سے بھی ہے ماضی قریب سے بھی اور حال سے بھی کیپی میں ایم ایم اے کی کارکردگی سے بھی اور ان کے سیاسی طرز عمل سے بھی لیکن ان سب کے باوجود مولانا فضل الرحمان کے لیے کبھی ناروہ کلمات ادا نہیں کیے کبھی ان حدود سے تجاوز نہیں کیا جو اختلاف کی حدود ہوا کرتی ہیں لیکن مولانا کے بارے میں ایک سیاسی جماعت کے بارے جو کچھ کہا گیا میں نے اس کی مضمت کی ان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا مقفات عمل دیکھئے کہ اس جماعت کے لوگ اب مولانا کی دہلیس پر جھکنے کے لیے آتے ہیں مولانا کے بارے میں تعریفوں کے پل بانتے ہیں اور بار بار بیان دیتے ہیں کہ ہم مولانا کے ساتھ چل رہے ہیں سیاست کے سینے میں دل تو ہوتا نہیں لیکن سیاست کی آنکھ میں شرم بھی نہیں ہوتی سچ یہ ہے کہ گزشتہ ایک عشرے میں یعنی دوہزار چودہ سے اب تک مولانا فضل الرحمان کا سیاسی قد بہت بلند ہوا ہے اور انہوں نے ملکی سیاست میں اپنی فہم و فراست کا لوہا منوایا ہے ایوانوں میں اتنی کم نشستوں کے ساتھ اتنا بھرپور کردار کسی جماعت کے حصے میں کم ہی آیا ہوگا اور اپنی جماعت کو تمام جماعتوں کا مرکز و محور بنا دینا بھی مولانا کا بڑا کارنامہ ہے آج کل آئینی ترمیم کا غلغلہ پورے ملک میں ہے اور حکومت کب سے عدلیہ کو قابو کرنے کی کوشش میں ہے چند ووٹوں کی کمی اسے اس کی اجازت نہیں دیتی اور وہ نمبر مولانا کے پاس ہے مولانا کی تحلیز پر نون لیگ نے پہلے اپنا زور لگایا لیکن نامراد واپس آئی پھر آصف زرداری متحرک ہوئے جن سے مولانا کے دیرینہ تعلقات میں گہرے شگاف پڑے ہوئے ہیں لیکن مولانا نے انہیں واپس نہیں بھیجا بلکہ قائل کیا کہ وہ ان کی ترمیمات کے مطابق نیا مسوودہ تیار کریں مولانا فضل الرحمن اس نئے مسوودے پر تحریک انصاف کو بھی قائل کر چکے تھے کہ یکا یک اس نے تمام کاروائی سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا نئے مسوودے میں سابقہ تجاویز ختم ہو چکی ہیں مولانا کی منچہ کے مطابق آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنایا جائے گا نئے چیف جسٹس کی تقروری کے بارے میں بظاہر تین سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کا تقرور وزیر آزم کے اختیار ہوگا بات صرف چیف جسٹس کی نہیں بلکہ مخصوص نشستوں کی بھی ہے حکومت یہ سارا کھیل ان مخصوص نشستوں کو رکنے کے لیے رچا رہی ہے جو سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو دینی ہے ان ججز کا نیا وضاحتی حکم بھی سامنے آ چکا ہے سوال یہ ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کی موجودگی سے ان آٹھ ججز کا موقف کیسے بدل جائے گا عدالت میں سیاست کی شمولیت کوئی نئی بات ہے نہ نظریہ ضرورت کی تخلیق جسٹس منیر نے جو بیج بویا تھا وہ ہر دور میں پھل دیتا رہا عدالتی اصلاحات کی ضرورت بہرحال ثابت ہو چکی ہے لیکن ان اصلاحات کا مقصد عدالت کی آزادی سلب کرنا ہو تو اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی اور اس وقت حکومت کا مقصد بہرحال یہی نظر آتا ہے گزشتہ روز وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ترمیم کا مسوودہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا جہاں سے اس کی شقوار منظوری لی گئی ایک اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن اور تحریک انصاف دونوں حالیہ انتخابات کو درست نہیں مانتے لیکن ایوانوں میں موجود بھی ہے کیا ایوان کی کاروائی میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان ایوانوں کی حیثیت تسلیم کر رہے ہیں تحریک انصاف نے تو دونوں ایوانوں میں ووٹنگ کے عمل کے بائی کارٹ کا اعلان کیا ہے لیکن جے یو آئی ایوان میں جائے گی دیکھا جائے تو اس پورے معاملے میں نہ نون لیگ جیتی ہے نہ پیپلز پارٹی اور نہ تحریک انصاف جیت دراصل جمعیت علمہ اسلام کی ہوئی ہے جس نے اپنی چند نشستوں کی بنیاد پر اپنی شرائط منظور کرائیں اور سیاسی بلیک میلنگ کا الزام بھی اس کے سر نہیں آیا وہ ان چند نشستوں کی بنیاد پر وہ کھیل نہیں کھیلی جو ایمکی ایم اپنی تاریخ میں کئی بار کھیل چکی ہے اور جس کا مقصد محض وزارتوں اور عہدوں کا حصول ہوا کرتا تھا ابھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ مولانا کی حمایت کے بدلے انہیں فلا عہدے یا فائدے کی پیشکش کی گئی ہو کسی سیاسی جماعت کی طاقت کا اندازہ صرف ایوانوں ہی میں نہیں ہوا کرتا اپنے حامیوں کی بھرپور تعداد اکھٹھی کر لینا بڑی ریلیاں بڑے دھرنے بڑے جلسے اس طاقت کا مظاہرہ سمجھے جاتے ہیں جمعیت علماء اسلام اس سب کا بار بار مظاہرہ کر چکی بلکہ ان کی یہ شکایت بلکل بجا ہے کہ ان کے جلسوں کو عام طور پر میڈیا نے نظر انداز کیا ہے ایسی بھرپور شرکت کم جماعتوں کو نصیب ہوئی جو مولانا فضل الرحمان کے جلسوں کی عموماً ہوا کرتی ہے تحریک انصاف اپنے عروج کے زمانوں سے اپنے حریفوں کے ووٹوں میں شگاف ڈال چکی نون لیگ کا گڑھ یعنی لاہور اس سے چھن چکا پیپرز پارٹی سندھ تک محدود ہو چکی یقیناً اس مقبولیت کے اثرات جمعیت نے بھی بھکتے لیکن یہ اپنی جگہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کے سہلابے تند و تیز کا مقابلہ بالخصوص خیبر پختونخواہ میں انہی کے بس کا تھا کوئی اور ہوتا تو اس کی لہروں میں گم ہو چکا ہوتا میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کا عروج کا زمانہ گزر چکا مرکز اور صوبوں میں اس کی کارکرتگی کمزور ہے اس وقت بھی کیپی میں ہیجان اور جارہانہ پن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ایسے میں مولانا فضل الرحمان سے سیکھا جا سکتا ہے کہ ہیجان سے دور رہ کر جارہانہ رویہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے حالیہ دور میں مولانا نے مقتدرہ کے خلاف جارہانہ رویہ اپنایا ہے لیکن ان کی نبی طولی گفتگو اور الفاظ کے چناؤ کی داد دیئے بغیر نہیں رہا جا سکتا پاناما لیکس پر ان کا موقف ہو طالبان کا معاملہ ہو یا مخصوص سیاسی جماعتوں کے بیرونی ایجنڈے کے بارے میں ان کا نقطہ نظر بہت سی باتیں وقت نے واضح کر دی ہیں سچ یہ ہے کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ ملکی سیاست میں پہلے درجے کی فہم و فراست کا حامل سیاستدان ایک ہے مولانا فضل الرحمان یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے